ایک تجریز پشاور سے ہے اور میرے والد پختون ہے اس لحاظ سے پشت اور دونوں پشت اور ہنکو دونوں کو میں مادری زوان سمجھتا ہوں بہرحال سوال یہ ہے کہ گندارہ ہنکو بورٹ ہنکو کے حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے یہ چھ ہزار سال پرانی ہے لیکن یہ پشاور میرا پشاور بھی ہزاروں سال پرانا شہر ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور میٹتا جا رہا ہے پشاور ختم ہوتا جا رہا ہے پشاور کے درو دیوار گرتے جا رہے ہیں پشاور کے منقش پشاور کے بار دریاں پشاور کے درو دیوار ختم ہوتے جا رہے ہیں ہنکو گندارہ ہنکو بورٹ کا قویسن یہ ہے تجویز یہ ہے کہ وہ پشاور کی اس میٹتے ہوئی تحزیب کے حوالے سے کیا کر رہی ہے یا ان کے کیا پرانگرام ہے میں اپنے اس تاثرات کو آیوب صابر صاحب کے اس شہر پر ختم کر رہا ہوں کہ کہیں پشاور یہ نہ کہے کہ مجھے محفوظ کر لے اے زمانے مجھے محفوظ کر لے اے زمانے میں ایک قطبہ ہوں مٹتا جا رہا ہوں بہت اچھا جی اسے واسطے پشاور بچاؤ ایک تحریک شروع ہوئی ہے پتہ نہیں اور کدھر گئی لکھنے ہوئے کہ باقیدہ اسے واسطے ایک پروگرام بڑھائے گئے ہیں لیکن کچھ ایک وقت اور زمانے دا سفر ہوندہ ہے اوزیج کار پھر چیزاں جاندیاں تے کچھ نمیاں آندیاں جنہیں جاکے دلی تے لکھنو دے شہر دیکھے ہوئے ہیں یہاں دنیا دے اور قدیم جڑے شہرن اوزے اندر سارے تغییرات جڑن او پیدا ہوندے رہن دن لیکن اوزے کچھ آثار جڑن انہوں بچانے دی کوشش کیتی جاندی ہے اور اسی طرح ساڑی بھی کوشش ہے ہوئے کہ جڑیاں پرانی تاریخی عمارتہ آئیں تھے رہ گئی ہیں انہوں اسی محفوظ کریں فسیل شہر دے ایک ٹکڑے نو محفوظ کریں گورکھٹڑی نو محفوظ کریں کلہ بھلہ سار نو محفوظ کریں کنٹاکار نو محفوظ کریں اور جڑے ساڑے پرانے شہرن بلکہ ایسی طرح چانے ہیں کہ پشاور شہر دے اندر اسی اسنو ایک پیڈیسٹرین سٹی بلا دیں ہیں جنہوں اندر صرف پیدل لوگ پھرن اور ویکلر ٹریفک نو بھی اسی روک دیں ہیں اور اس طریقے دل بہت سارے تجاویز اور سٹی فادرز دینالیسی بیٹھ سی ہیں اور جو ساڑا بس ہو ساکت ہے اس سوالے میں تو انہوں اگل کریں کہی تھے کچھ عرصہ پہلے حکومت صبح سرد نے پشاور دی بہنگم ٹریفک اور نظام درست کرنے سے ایک فارنچو ٹیم منگوائی انہوں نے آکے تھے پشاور پی سی دے قیام کیتا ہے ایک دو دن شہر دے اندر پھرن تو اسے بعد دو تین مہینے دا منڈیٹ آیا ریپورٹ لکھنے دا انہوں نے ایک ستر لکھی ہے کوٹے بل کوٹے کہ ڈیمالیش دہ ہول سیٹی اور بلد ای نیو سیٹی اور دن آج سی دس ہزار سال پرانے گدہ گانیاں جڑیاں ہو پہیاں اوزہ کارتو سی اٹھارہ پہیاں والے جڑا ٹرک گوسیڑ سو تو جو صورتحال بڑھ سی تو دیٹس بٹ نیچرل تو او تے شہران دے اندر تبدیلیاں آندیا ہون اور او اسنو رکنے وستے بھی کومتا سسٹم ہر جگہ موجود ہون اس وجہ دے نال اسی کوشش کرسی ہیں کہ جڑی ساڑے آثار رہ جا ہون جڑے نہیں رہ ساکتے اسے نال تے اسی آپ بیٹو رہے ہیں ہر ایک پہ ساڑے کبرستان ہی نہیں رہے کبرستان رہتے ہیں لوکہ نے غسل خانے تھے باترون تھے ننوائی تھے لوائی دی دکانہ بڑھا لیتی ہیں تو سارا کچھ مٹ کیو ہے بس او اسی اسنو بچانے دی کوشش کرنے پہیا چھاڑے نال تسی تعاون کرو حمد کرو اور جہ کوش جہ کوش چھاڑے پروگرام ان انشاءاللہ سے اسے عمل درامت کرسی ہیں دامے درمے قدمے سخنے اے سانے دو سالان دی محنت دے بعد اے تھے ایک اجتماع کیتا ہوئے جیتا سانے سارے پاکستان اور دنیا چھو لوگوں نے بلایا ہے انہیں دی تجاویز ساڑے کل تحریری طورتے بھی آگئی ہیں زبانی بھی آگئی ہیں انہیں ساڑے تمام چیزیں چھپ بھی جاسن حکومت دے مختلف اداریاں انہوں بھی اسی اپروچ کرسی ہیں انجیوز نو بھی کرسی ہیں اور اس طرح اے کوئی چیز کوئی لمحہ مرحلہ حتمی نہیں ہوندہ ایک آغاز ہوندہ ہے سانے آج ایک تحریک دا آغاز کیتا ہے ان کو زبان اور تہذیب اور صوبہ سراد اور پشاور اور اسے تمام ثقافتی جڑے آثار انہوں بچانے انہوں گے ودانے لے وستے انشاءاللہ ایک پروسس اگے چل در اسی جی تسی اسے بعد در جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر حسین میرا نام ہے فارما سعودی کلیج از اپیل منیجر کم کرنا دوں میں بڑا پرام توانے قائم کیتا ہے مائک تھوڑا نظیر کر لو خیر اچھا بول لو سر ایک تجویز ہے کہ ان کو خندارہ ان کو بڑا پڑے لوگوں نے قائم کیتا ہے خوش ہی دی گالے لیکن کہ اس بورڈ دینال قائم آنے دینال ان کو زبان دے لوگ ترکی کر لے سن میرا خیال ہے تو سیدہ جواب دیسو کہ نہیں کر سکتا اس سے ضرورت ایک تحریک دی کونوں پتا ہے کہ تحریک اوہ تے تصویر لے گی ہے ایک عدیعظم دی اکیلے ہی چلا تھا میں جانے میں منظر لوگ آتے گئے خافلہ بنتا گیا اس صورت دینال تحریک دینال اگر اسی چل سیاں انشاءاللہ ان کو زبان لے لوگ ترکی کر سن اگر صرف بورڈ ہو سی بورڈ دینال قائم کر دینال ترکی کر دی بھی نو سی بورڈ دا مطلب جڑا ہے اوہے نہیں ہندہ کہ بسانے بعد دروازے تے بورڈ لگاتا ہے بورڈ دا مطلب جڑا ہے ایک تحریک ہے اس تحریک دا پہلا قدم جڑا ہے اوہرنیس کریٹ کرنے اور اوہرنیس کریٹ کرنے وستے سر سید احمد خان سی لے کے قائد عظم تک دار جڑا عرصہ ہوئے قائد عظم دا تو انہیں والے تے سو سال دار سا گزرا ہوئے اور اسے اندر تقریباً ایک لکھ لوگن یا قربانیاں بھی شامل اور خون شامل ہوئے ہیں کہ تحریکہ جڑی ہیں تو خون بھی مانگ دیا پیسہ بھی مانگ دیا اے اسی سارا سلسلہ جڑا ہے اسے دیکھ کے قدم با قدم جڑا ہے ساڑی کوئی سیاسی تحریک نہیں گی اے ایک تحذیبی ثقافتی ساڑی تحریک ہے اسی کوئی نوہ ملک یا نوہ صوبہ یا نوہ شہر نہیں مانگ رہے ہیں کیسے ہی سے وستے جڑے تھا وہ نکل رہے تھے اسی اسی پاکستان دے اندر رہندے ہیں سانے جڑی اپنے ایڈنٹیٹی گم کیتی ہے سانے کسی زبان دے کو گم نہیں کیتی سانے اردو زبان دے کو گم کیتی ہے اردو دے نالا سی آپڑا کہنے ہیں یار اردو بھی رہے تھے ساڑھا جڑا باقی دا جڑا اپنے ثقافتی زبان ہیں اس دوسی قائم رکھ کے تھے اگے چلائیے کیونکہ اردو جڑے تھا تو پاکستان پاکستان جڑے تھا اردو دی وجہ نال بڑھاوے اے تحریک جڑی ہے اگے چل سی انشاءاللہ سلام دن جی ادھر ایک ادھر صاحبہ میرے پاس ایک چھوٹی تجویز ہے ایک سیکنڈ مائک آگیا میرے پاس قدرتی میں اپنے گندارہ ہند کو بورڈ کے کرتا درتا جتنے بھی احباب ہیں ان کی توجہ اس بات دلوانا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر اگر میک مڈاک کو کہا جائے کہ ہند کو عالمی کانفرنس جو ہے اس کا ایک ٹکٹ جاری کیا جائے جس پر تصویر جو ہے وہ سائن بلکل ٹھیک ہے اس تجویر اس تجویر نو انشاءاللہ سی لکھ کے تے متعلق کا جڑا محکمہ ہے اور اسے باقیدہ پورے ہندر پرسن جدرکار کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ ایسی یہ چاہتی ہے کہ اس کانفرنس دے والے دنال بھی ایک ٹکٹ جڑے تھا وہ جاری کیتا جو ہے یہ تا یہ ٹکنز اور سیمبلز یہ ٹکن اور سیمبل دنال نال انشاءاللہ سی اپڑا جڑا ہے اپڑے من اور اپڑے تن اور اپڑے دھن اور اپڑے گھن اور گرج سب چیزہ نو بچا کے تے بس اگے گے مرغابی دے گٹے گٹے تردے جاسی ہے جتے جتے سانو موقع ملدہ جاسی جتے سانو جگہ مل سی اسی جگہ بڑھاندے جاسی ہے ٹھیک ہے نہیں جی سانے تے گراؤنڈ لوس کیتا ہے اسی اس اپڑے جڑے گمشدہ گراؤنڈ جڑے بیس پچیس سال دی غفرت ساڑی زبان دیتے آئیے ساڑی ثقافت دیتے آئیے یہ جڑے شہر دیجکار پائی لکھ دیا باری دیتے پنجی لکھ افغان ماجرہ آج انہوں نے تسی بچا ساکتے ہو کسی اپیوں نہیں بچا ساکتا یہ جڑے تسی بچ گئے شکر کرو کہ کوئی تھوڑے بہت تا بچ گئے ہو